بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گروہ میں کام کرنے والی ایک عورت روٹی پکانے کے ساتھ ساتھ اپنی چھوٹی سی بیٹی کو ڈانٹ رہی تھی جو بار بار جوتے کے بغیر باہر گلی میں جانے کی کوشش کر رہی تھی اس کی ماں اسے ڈرانے کے لیے بڑی عجیب عجیب باتیں کر رہی تھی اگر تو گلی میں گئی تو اللہ تجھے گناہ دے گا تیرے پاؤں کاٹ دے گا گلہ کاٹ کر رکھ دے گا میں پاس ہی تھی پہلے تو میں سمجھی کہ اتنی چھوٹی بچی جو صحیح سے بول بھی نہیں سکتی اس کو یہ سب سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوگا مگر میں نے دیکھا کہ بچی ذرا دیر کو رکھ کر اپنی ماں کے چہرے کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے شاہد اس کے الفاظ پر غور کر رہی تھی اس کا مطلب تھا کہ بات کو ذہن نشین کر رہی تھی تب میں نے بچی کو مخاطب ہو کر کہا میری بات سنو اللہ تعالی نہ پاؤں کاٹتا ہے نہ گلہ یہ کام برے آدمی کرتے ہیں اللہ تعالی تو چیزیں دیتا ہے کپڑے جوتے اسی نے دیئے ہیں اللہ تعالی تمہاری ماں کی طرح پیار کرتا ہے پھر میں نے اس کی ماں سے کہا کیوں چھوٹی سی بچی کے سامنے اللہ کے غلط تصویر پیش کر رہی ہو کیا یہ کام انسان نہیں کرتے انسانوں کی غلطیاں اللہ پر مت ڈالو بچی کی ماں حیران پریشان مجھے دیکھتے ہوئے اس بات میں سر ہیلانے لگی اور مجھے لگا کہ یہ الفاظ مجھ پر قرض تھے یہ الفاظ کچھ سال پہلے ایک گاس کاٹنے والی عورت نے میرے حوالے کیے تھی جب میرا چھوٹا سا بیٹا باغ میں رینگنے والے حشرات الارض کو پاؤں سے روند رہا تھا میں بار بار اسے روکتی اور کہتی کہ اللہ نراز ہو جائے گا جب کیڑوں کو درد ہوگا تو اللہ گناہ دے گا تب پاس ہی بیٹھی گاس کاٹٹی ہوئی عورت نے درانتی رکھ کر سنجیدگی سے مجھے کہا بی 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 بچے کو وہ بات بتاؤ جو اسے سمجھ میں آئے اللہ سے متنفر مت کرو اللہ اتنی سی بات پر ناراض ہوتا تو یہ سب کچھ نہ دیتا اس کو بتاؤ کہ جیسے آپ کو تکلیف ہوتی ہے ویسے ہی تکلیف کیڑوں کو بھی ہوتی ہے اور کسی کو تکلیف دینے سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے میں بھی ایک انپڑ عورت کے موں سے ایسی گہری بات سن کر بلکل اسی طرح حیران ہو کر دیکھ رہی تھی آج یہ الفاظ میں نے روٹی پکانے والی کے سپرد کر دیئے جقیناً اسی طرح یہ الفاظ آگے بھی منتقل ہوتے رہیں گے انشاءاللہ آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی اس واقعے کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ ایک اچھی بات بہت سارے لوگوں تک پہنچ سکی جزا کرنا آپ سے گزارش ہے